اسلام علیکم and welcome back to my channel میرے اکثر ویورز مجھ سے پوچھتے ہیں میرے ولوگز میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا چولہ بہت ہی صاف ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کون سے برینڈ کا ہے کتنا پرانا ہے آپ نے اس کو کتنا یوز کیا ہے اور یہ اتنا صاف سترہ کیسے چمکتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ وہ ٹرک شیئر کروں جس طرح سے میں اس کو صاف سترہ رکھتی ہوں تو ایک دفعہ اچھے سے اپنے چولے کو آپ صاف کر لیجے اور اس کے بعد آپ فائل لے لیجے فائل کو آپ اس طریقے سے جس طریقے سے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس کو کور کیجے سائیڈ سے میں فائل کو چولے پہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ ٹیپ سے سٹک کر لیتی ہوں کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ آرام سے نکل جاتا ہے جو چولے کا بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے تو کوئی بھی شارپ نائف چھوری کی مدد سے میں اس کو اس طریقے سے گول کر کے کٹ لیتی ہوں تاکہ اس کے برنرز جب اوپر سے اس کی فکس کروں تو وہ جگہ اتنی خالی ہو اب ظاہر ہے ایک فائل کی پٹی تو نہیں پورے چولے کو کوریج دے سکتی تو میں دو فائل کی پٹیاں اس طرح سے یوز کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اوور لیپ کرتی ہوں اور بیچ والے جو فائل کا حصہ ہے اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ سے ہی جوڑتی ہوں تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کارٹ کے لگا رہی ہوں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ بلکل بھی اس میں ائر کا گیپ نہ ہو یعنی کہ جب آپ فائل چڑھا رہے ہو تو فائل کو دبا دبا کے چولے پہ پرس کر کر کے چڑھائیے گا بلکل بھی نیچے جگہ خالی نہ ہو فائل اٹھاوا نہ ہو بلکہ چولے سے بلکل چپکا و لگاوا ہو کیونکہ اگر وہ اٹھاوا ہوگا تو پھر آپ کا فائل برن ہونے کا ڈر ہوتا ہے آگ تو نہیں لگتی کافی لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ فائل لگاتی ہیں چولے پہ تو یہ آگ نہیں لگتی تو نہیں فائل سے المونیوم فائل سے آگ نہیں لگتی البتہ اگر وہ چولے کی آگ کے قریب ہوگا یعنی اگر اس پر آگ آپ کی لوٹ اچ کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اتنا حصہ برن ہو سکتا ہے مطلب تھوڑا کالا کالا سا دیکھنے لگے گا تو جب بہت تیز آنچ میں ہم کھانا پکاتے ہیں تو وہ حصہ تھوڑا کالا ہو جاتا ہے مگر یہ کہ آپ اگر خیال سے یوز کریں تو آرام سے یہ پندرہ بیس دن تک تو فائل صحیح رہتا ہے پھٹتا بھی نہیں ہے آپ نے اس کو کلین کیسے کرنا ہے وہ بھی میں ویڈیو میں بتاؤں گی میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طریقے کی ٹپس اور ٹرکس پتا چلتی رہیں یہ دیکھیں پورا چڑھنے کے بعد میں نے اس کا اوپر کا لڈ لگا کے رکھ دیا اب صفائی کے لئے میں کیا کرتی ہوں ٹیشو رول لیتی ہوں آپ کچن ٹاول پیپر لے لیجے کوئی بھی اچھا موٹا لیجے گا پتلا والا ٹیشو مت لیجے گا ورنہ ساف کرتے ہوئے کوئی چپک جائے گا موٹا ٹیشو لے لیجے اور اس طریقے سے میں نے آپ کو جیسے پھاڑ کے بتایا آپ نے ہلکا سا پانی اس پہ لگا لیا پانی لگا کے آپ روز جب کھانا پکا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور چولے آپ کے تھنڈے ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جلے اس وقت آپ اس کو اس طریقے سے ایک ٹیشو کی مدد سے پورا ساف کر لیجے تو جو چکنائی وغیرہ اڑ کے لگی ہوتی ہے تیل کے چھینٹے آئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں صرف پانی سے میں اس وقت کلین کر کے آپ کو بتا رہی ہوں یا مسالے وغیرہ اکثر ہوتا ہے بوٹل سے ڈالتے ہوئے ہاتھ سے چھلک جاتے ہیں اور گر جاتا ہے تو اس سے آپ کا دیکھیں سٹوف خراب نہیں ہو رہا اگر گندہ ہو بھی رہا ہے تو آپ کا فائل گندہ ہو رہا ہے چولا میرا آج تک اتنا ہی نئے ہے جیسے میں نے کئی سال پہلے خریدا تھا اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ میں اس کی کیر بہت کرتی ہوں اور فائل ایک دفعہ کر چڑھا لیا تو پندرہ بیس دن کبھی کبھی تو ایک مہینے تک بھی یہ چلتا ہے پھڑتا نہیں ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے اس نے ساری چکنائی میل اور سارا کچھ اپنے اندر جسپ کر دیا اس ٹیشو پر نے کمال کر دیا اگر ضرورت پڑے تو آپ ایک اور ٹیشو سے بھی اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں دوبارہ ہلکا سا پانی لگا کے اگر کھانا پکاتے وقت چائے میں اوبال آجائے یا اس طریقے کا کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈش واشنگ لیکوڈ ہوتا ہے اس سے کلین کر کے پھر ٹیشو سے صاف کر لینا ہے